بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسوال پاکستان میں ایک بڑی گرم بحث چل رہی ہے اور وہ بحث ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ایک بیان بر کے جس میں انہوں نے جنگ بدر کا ذکر کیا اور اہت کا ذکر کیا اور جنگ بدر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صرف تین سو تیرہ ہی مسلمان کیوں تھے تو یہ ان کا سوال بلکل صحیح تھا اور اس کے بارے میں اگر تفصیل سے دیکھنا ہے تو سورہ انفال کی شروع کی آیت کو دیکھا جائے کہ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی اور ان سے بحث بھی کی جا رہی تھی اور جانے کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ ایک تو جنگ کا سلسلہ تھا اور دوسرا ایک کاروان آ رہا تھا تو اکثر کی خواہش تھی کہ کاروان پر حملہ کر کے مال کو حاصل کر لیا جائے جبکہ جنگ پر جانے کی خواہش کم افراد میں تھی اس موضوع کو دیکھنے کے لئے سورہ انفال کی تفاصیر کو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرا موضوع تھا جنگ احد کا جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر تیر کمان والوں کو کھڑا رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے وہاں سے حملہ کیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ان کی مخالفت کی تو یہ بھی بالکل صحیح کہا لیکن اب یہاں پر ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ انہوں نے کہا یہ جو لفظ انہوں نے کہا لوٹ مار تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ لوٹ کا جملہ ایسا ہے کہ جو بخاری کے تمام تقریبا ترجمہ میں استعمال ہوا ہے اردو میں جو علماء اہل سنت نے کی اسی طریقے سے تفسیر تبری میں اور مشہور جتنی بھی تاریخ تبری میں اور جتنی بھی مشہور تفاصیر ہیں اہل سنت کی اس واقعے کے زمن میں انہوں نے لوٹ مار اور غنیمت اور مال لوٹنا یہی الفاظ استعمال کی ہیں ہاں کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے لوٹ مار استعمال کیا تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مار تو نہیں لگائی کسی کی لیکن ہاں لوٹ پر ضرور توجہ دی کیونکہ اگر مار پر توجہ دیتے تو پھر وہ جنگ ہارتے نہیں تو سب سے پہلے بخاری کا ترجمہ ہے ہمارے سامنے اور یہ علامہ بحید الزمان صاحب کا ہے پیج نمبر 304 تیر اندازوں کی ایک ٹکڑی بٹھا دی ان کا افسر عبداللہ اپنے جبیر کو کیا گیا ان سے فرمایا تم اس جگہ سے نہ سرکنا خواہ تم دیکھو ہم ان کافروں پر غالب ہوئے جب بھی نہ سرکنا خواہ تم دیکھو ہم مغلوب ہوئے جب بھی نہ سرکنا ہماری مدد بھی نہ کرنا خیر جب ہماری اور کافروں کی مدھر ہوئی تو وہ لوگ بھاگ نکلے میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا پندلیوں پر سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں ان کی بازے میں دکھائی دے رہی تھی مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا ارے لوٹ کمال لوٹ کمال عبداللہ بن جبیر نے ان کو سمجھایا دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاقید کر کے گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ سرکنا اس جگہ سے مت ہلو انہوں نے کہا انہوں نے نہ مانا اب مسلمانوں کے مو پھر گئے یعنی بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھاگ گئے اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کی تفسیر میں انہوں نے واضح جو الفاظ استعمال کیے ہیں مسلمانوں کے بعض افراد کے لیے یعنی اصحاب میں سے بعض کے لیے وہ یہ تھے جب تم نے بزدلی کی اور پھر اسی طرح سے تم لوگوں نے اور جب تم نے بزدلی کی اور پیغمبر کی حکم کو نہ سنا لگے اختلاف کرنے اور جو عمر تم چاہتے تھے یعنی فتح اس کو دیکھ کر بھی تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی کوئی تو دنیا کی پیچھے پڑ گیا اور بریکر میں لکھا ہے لوٹ کی فکر میں اور کوئی آخرت کے خیال میں تھا تو یہاں پر بھی انہوں نے لفظ بزدلی استعمال کیا اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ لفظ ہے کہ اگر یہ توہین ہے تو تقریباً تمام ہی مترجمین بخاری نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں دوسرا ترجمہ ہے شاہ جہاں پوری صاحب کا اور پیج نمبر فائیو ففٹی فور میں بھی انہوں نے لفظ بزدلی استعمال کیا اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور اسی طریقے سے نافرمانی کی نزبت دی اور اس کے بعد ترجمہ کیا کوئی ان میں سے دنیا چاہتا تھا اور کمانداروں کا جو موضوع تھا اس کو جب انہوں نے ڈسکس کیا تو اس میں بھی انہوں نے بہت ہی واضح طریقے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ پوری داستان تو ہم نہیں پڑھتے لیکن یہ اتنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہماری کافروں سے ٹکر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ پیڑلیاں کھولے پاجامیں چڑھائے پہاڑ پڑ دوڑی جا رہی ہیں ان کی پائلیں نظر آ رہی ہیں پس یہ دیکھ کر تیر انداز بھی غنیمت غنیمت کہتے ہوئے مال لوٹنے آگے گئے جبکہ حضرت عبداللہ بن جبہر نے ان سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں تم لوگوں سے اہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ ہو گئے لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو یہاں پر بھی واضح ہوا کہ انہوں نے بہت ہی واضح فرمایا اور لفظے لوٹ کا ذکر کیا تیسرا ترجمہ ہے مولانا محمد دعوت راز صاحب کا اور لفظ استعمال کیے ہیں غنیمت غنیمت اور واضح انہوں نے بیان کیا میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہی ہیں بندلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے جس سے ان کی پازیب دکھائی دے رہی ہے حضرت عبداللہ بن جبہر کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے غنیمت غنیمت یعنی ان کی بھی نیت خراب ہو گئی تھی پائلیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد مال لوٹنے کے لیے بھاگ پڑے اور اسی طرح سے انہوں نے اس موضوع میں دوبارہ ڈسکشن کیا اور یہاں پر بھی انہوں نے اسی چیز کو بہت واضح بیان کیا کہ تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ کہ جب جناب عبداللہ بن جبہر نے روکا تو یہی کہا کہ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ تاریخ تبری جو نفیز اکیڈمی کی ہے وہاں پر بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے اور تقریباً یہی الفاظ ہیں کوری داستان تو ہم بیان نہیں کرتے لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جب ان لوگوں نے خواتین کو دوڑتے ہوئے دیکھا عورتوں نے فرار کیلئے اپنی پندلیوں سے کپڑا ہٹایا ان کے بازیب دکھائی دینے لگے ان لوگوں نے شور مچایا اغنیمت اغنیمت اور اس کے بعد یہ مال لوٹنے میں لگے یہاں تک کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے نفیز اکیڈمی کی تاریخ تبری جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ون سوینٹی ایٹ رہی کے مختوم میں بھی یہی موضوع ہے مولانا صفی و رحمان مبارک پوری کا اب اس کے بعد یہ تفسیر قرآن عظیم ہے ماجد دریابادی کی انہوں نے بھی آیات آل عمران کی آیات کے زمن میں مال لوٹنا شروع ہو گیا انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح سے انوار البیان فی کشفِ اسرار القرآن میں بھی محولانا محمد آشق الہی صاحب نے تناظاتم فی الامر سے کہ زمن میں جو ہے جب ڈسکشن کیا ہے پھر اکثر افراد پہاڑی کو چھوڑ کر چلے ہی گئے اور مال غنیمت لینے لگے اور پھر اس کے بعد وَأَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس کے زمن میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے وَمَالِ غنیمت کو لوٹنے میں مجھول ہونے کے بارے ہیں اسی طرح سے تبیان القرآن غلام غلام رسول سعیدی صاحب کی تو انہوں نے بھی غنیمت لوٹنے لگے غنیمت لوٹتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جا کر غنیمت لوٹتے ہیں ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں یہی قائم رہنے کا حکم دیا تھا لیکن دو چار کے صفحہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے پسندیدہ چیزوں مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور تفسیر نور العرفان اس کے زمن میں بھی انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لفظ استعمال کیا ہے اور تفسیر سنائی میں مولانا سناؤللہ عمر السری صاحب نے بھی آل عمران کی اس آیت کے زمن میں لَقَصَدَهُمُ اللَّهُ کے زمن میں مسلمان غالب آئے اور لوٹ میں مصروف ہیں اور کفار بھاگ گئے اب تو ہماری یہاں ہمارا یہاں ٹھہرنا فضول ہے تو انہوں نے بھی یہی جملہ استعمال کیا تو یہاں سے پتا چلا کہ جو جملات ہیں یہ فقط عمران خان صاحب نے استعمال نہیں کیے بلکہ بخاری کے تمام مترجمین نے اس کے علاوہ تفسیر اس کے علاوہ تاریخ تبری نے اور تمام مشہور تفاصیر اہل سنت نے کہ مولفین نے لوٹ مار اور مال غنیمت اور مال کو لوٹنا اور مال کو حاصل کرنا اسی کو ڈسکس کیا ہے اور حقیقت بھی یہی تھی اب اصل میں موضوع یہ ہے کہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ تمام وہ افراد جنہوں نے ایک لحظے کیلئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ سب کے سب پاک اور پاکیزہ ہو گئے جبکہ ایسا نہیں ہے اور ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جو اپنی جان دینے کے لئے تیار تھے اور بعض افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی اپنی جانیں دینے کے لئے تیار نہیں تھے اب یہاں پر بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے انہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے ماف کر دیا تو پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر تبری میں اور بعض دیگر تفاصیر میں یہاں ماف کرنے سے مراد وہ ماف کرنا نہیں ہے کہ جو تعبہ اور استغفار کے بعد ہے بلکہ یہاں ماف کرنے سے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے کوئی سزا نہیں دی اب اگر مافی کسی قسم کی بھی مان لی جائے تو مافی تو اللہ سبحانہ وآلہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اصل موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو بھاگ گئے اور وہ کے جو اپنی جان قربان کر رہے تھے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرے میں چھوڑ گئے اور وہ کے جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا وہ برابر نہیں ہو سکتے انشاءاللہ ایک اور کلپ بنائیں گے جس میں بہت ہی واضح بیان کیا جائے گا کہ کون کون بھاگ گئے تھے اور کہاں کہاں کس کس کتاب میں ان کا ذکر ہوا اب یہاں پر اس کو ایشو بنا لیا جاتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے نہیں توہین نہیں ہو رہی ہے یہ وہ حقائق ہیں جس کا اقرار خود علماء اہل سنت نے کیا ہے یہ بلکل وہی اقرار ہیں یہ بلکل وہی حقائق ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سر کبھی بھی بطوں کے آگے نہیں جھکا اور ایک بہت بڑی تعداد اصاب کی ایسے تھی کہ جو اپنی ساری زندگی میں چالیس چالیس سال بطوں کے آگے سجدہ کرتے رہے اب اگر ذکر کیا جائے ان کا بطوں کے آگے سجدہ کرنے کا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ان کی توہین کی جاری ہے نہیں توہین نہیں کی جاری وہ حقائق بیان کی جاری ہے کہ نفسانی عدبار سے اور علمی عدبار سے اور ایمانی عدبار سے وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے برابر نہیں تھے اور ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے فرمایا اور اسی جنگ میں جب لوگ بھاگ گئے تھے تو مولا امیر المومین ان کا دفاع کر رہے تھے جناب جبرائیل ذلفقار لے کے نازل ہوئے اور پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ ہے بھائی چارگی اور محبت اور قربانی کا جذبہ جس پہ آپ نے فرمایا میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا مِنْكُمَا میں آپ دونوں سے ہوں پس اصل موضوع یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں ایک اور موضوع یہ ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے پتا چلے کہ بایمان کون ہے اور حق پر کون ہے اور کس کا کیسا ایمان ہے اور کس کا کیسا ایٹیٹیوڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین